امت کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے اس خیر کو انجوائے کرتا ہے تو صرف توحید والا کرتا ہے اس لیے لا الہ الا اللہ کے بارہ حروب پر غور کیجئے کوئی نکتہ نہیں ہے جو شخص یہ بارہ حروب ہیں اور محمد الرسول اللہ پر بھی بارہ ہی حروب ہیں اس پر بھی کوئی نکتہ نہیں ہے یہ بارہ اور بارہ چوبیس حروب بنتے ہیں جو اللہ کی توحید پر نکتہ نہ آنے دے جو اللہ کی رسول کی رسالت پر نکتہ نہ آنے دے اس کے چوبیس گھنٹے بغیر نکتے کے ہیں اس قدر یہ اللہ کی ہاں پسندیدہ ہے قیامت کی دن بھی نکتوں سے پاک ہوگا اور جنت کا وارث بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو یہ راز دیا تھا ان دو لفظوں کو یاد کر لیجئے بس حدیث الانبی ہے وَإِنْ قُطِعْتَ اَوْحُرِّقْتَ اور میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائے ہیں جسم کے تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے شرک نہ کرنا جہاں پانچ کلومیٹر کے بعد کسی قبر کو سجدہ ہو رہا ہو کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھ کے اس کے سامنے رکوع کیا جا رہا ہو جہاں اللہ حضور جلال کی علوہیت اور ربوبیت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں وہاں آمن آسکتا ہے کونسا ایسا راز تھا جو اللہ کی رسول نے سمجھایا یہی چیز تو مشرقین کہتے تھے اَجَعْلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا اُوہ کیا ہو گیا ہے یہ اتنے سارے رب جو تین سو ساٹھ ہم نے بط بنائے تھے یہ سارے کام ایک رب کر سکتا ہے نعوذ باللہ مشرق میں تو یہی کہتے تھے اور یہ فرق سمجھئے میرے بھائی مشرقین مکہ بھی تواف کرتے تھے مسلمان بھی تواف کرتے تھے یہ مسلمان کیوں یہ مشرق کیوں کام تو ایک ہی کرتے تھے مشرقین مکہ بھی حاجیوں کا ستو پلاتے لباس پہناتے خدمت کرتے مسلمان بھی یہ کرتے تھے مشرقین بھی اپنے غلاموں کو آزاد کرتے مسلمان بھی غلام آزاد کرتے یہ تفریق کس بات کی تھی یہ مسلمان ہے یہ مشرق کے کام تو وہی ہے صفہ مرمہ پہ وہ بھی جاتے وہ بھی جاتے قربانیاں کرتے اور آپ نے صحیح بخاری کی روایت پڑھی ہوگی سعیدنا عمر نے اسلام سے پہلے جاہلیت میں اعتقاف کی نظر مانی تھی وہ بھی اس طرح کی کام کرتے تو یہ فرق کیا تھا یہ وہ اصول کا فرق ہے جو آج میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا مشرقین یہ سارے کام اس لیے کرتے کہ باپ دادا کرتے آئے ہمیں کرنا ہے مسلمان اس لیے کرتے یہ محمد مصطفیٰ دین لے کے آئے ہیں اس کی اطاعت میں کرنا ہے جب تک اس اصول کو سمجھتے نہیں ہم ہماری سوچ کبھی سلامت نہیں ہو سکتی چھوڑیے باقی لوگوں کی توحید مجھے اپنی اور آپ کی توحید جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے میرا توقل میرا رجوع میرا لوٹنا میری انعبت میرا جھکنا اور میرا سجدہ اور لوگوں کے سامنے چند ٹکوں کے لیے اس طرح جو ہے تظلل کا اظہار کرنا جو اللہ کے لیے ہو سکتا ہے میں نے اس کو چھوڑا یہ جررت کیسے آئے گی یہ جررت توحید سے آتی ہے